برطانوی خبرصہ ایجنسی کے مطابق سی آئی اے کی چیف اور آئی ایس آئی کے سرواز جنرل احمد شجا پاشا کی ملاقات کے دوران امریکہ نے جران حملوں پر مشاورت کے لیے آمادگی تو ظاہر کی لیکن یہ بھی واضح کر دیا کہ جران حملوں کے وضاحت پیش نہیں کی جائے گی خبرصہ ایجنسی کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکیوں کے لیے ویزوں کے اجراء میں تاخیری حربیں استعمال کر رہا ہے جسے سی آئی اے کی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں اس سے قبل کے انکشافات میں کہا گیا تھا کہ سی آئی اے نے پاکستان میں اہلکاروں کی تعداد میں کمی کا مطالبہ مسترد کرتے ہوئے ڈران حملے روکنے کا مطالبہ ناقابل قبول قرار دیا تھا دوسری جانب امریکی اخبار وال اسٹریٹ جنرل کا کہنا ہے کہ سی آئی اے کو آئی ایس آئی پر اعتماد ہی نہیں ہے اور وہ مدد کرے یا نہ کرے امریکہ پاکستان میں اپنی کاروائیاں جاری رکھے گا اخبار نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ سی آئی اے نے پاکستان میں فاتح کے علاقے میں اپنا جاسوس نیٹورک قائم کر لیا ہے اور اسے ڈران حملوں کے لیے آئی ایس آئی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے رپورٹ کے مطابق پاکستانی حکومت نے خود ہی امریکہ کو ڈران حملوں کی اجازت دے رکھی ہے اور اب وہ عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے شکایت کر رہی ہے اخبار کے مطابق لاہور میں پاکستانی شہریوں کی ہلاکت کے وقت ریمن ڈیویس لشکر طیبہ کے نیٹورک کا تاقب کر رہا تھا جبکہ ڈران حملے اور آپریشنز ڈوکنے کے مطالبے پر امریکہ نے پاکستان پر واضح کر دیا ہے کہ وہ نائن الیون کی طرح ایک بار پھر فیصلہ کر کے بتائے کہ وہ کس کے ساتھ ہے